شہزادہ اتار حاجی ابو حلال برال رضا اتاری المدنی کا میرپور کشمیر کا جدول رقت انگیز سنت و بھرے اجتماع میں شرکت فرمائی ملاقات میں اسلامی بھائیوں پہ شفقت کے یادگار مناظر ملازہ کیجئے یہ سوچئے کہ آہ مجھ پر بھی نزا کی قیفیت تاری ہوگی ہائے نزا کی سختیاں موت کا ایک جھڑکا تلوار کے ہزار بار سے سخت ہوگا آنکھیں چھت پر لگی ہوں گی عزیز و اقارب جمع ہوں گے ماں میرا لال میرا لال کہہ رہی ہوگی باپ مجھے بیٹا بیٹا کہہ کر پکار رہا ہوگا بہن بھائی بھائی کی صدائے لگا رہی گھوں گی چاغنے والے آہیں اور سسکیاں بھر رہے گھوں گے پھر اسی چیخو پکار کے پرحول ماحول میں روح قبض کر لی جائے گی کوئی آگے بڑھ کر میری آنکھیں بند کر دے گا مجھ پر کپڑا اڑا دیا جائے گا عزیزوں کے رونے دھونے سے کوراں مجھ جائے گا پھر غصال کو بلایا جائے گا مجھے تختہ غسل پر لٹا کر غسل دیا جائے گا اور کفن پہنایا جائے گا آہو فغان کے شور میں اس گھر سے میرا جنازہ روانہ ہوگا جس گھر میں میں نے ساری عمر بسر کی کل تک جنہوں نے ناس اٹھائے آج وہی میرا جنازہ اٹھا کر قبرستان کی طرف چل پڑیں گے پھر مجھے قبر میں اتار کر اپنے ہاتھوں سے مجھ پر مٹی ڈالیں گے آہ پھر قبر کی تاری کیوں میں مجھے تنہا چھوڑ کر سب کے سب واپس پلٹ جائیں گے میرا دل بھیلانے کے لیے کوئی بھی وغان نہ ٹھیرے گا ہائے ہائے پھر قبر میں میرا جسم گلنا سڑنا شروع ہو جائے گا اسے کیڑے کھانا شروع کر دیں گے وہ کیڑے پتہ نہیں میری سیدھی آنکھ پہلے کھائیں گے یا کہ الٹی آنکھ میری زبان پہلے کھائیں گے یا میرے گھوٹ ہائے ہائے میرے بدن پر کس قدر آزادی کے ساتھ کیرے رینگ رہے ہوں گے ناک کان اور آنکھوں وغیرہ میں گھس رہے ہوں گے یوں اپنی موت اور قبر کے حالات کا باری باری تصور باندھیے قبر کے دبانے منکر نکیر کی آمد ان کے سوالات اور قبر کے عذابات کے خیالات دل میں لائیے اور اپنے آپ کو ان پیش آنے والے معاملات سے درائیے اس طرح موت کا تصور کرنے سے انشاءاللہ العزیز دل میں موت کا احساس پیدا ہوگا نیکیاں کرنے اور گناہوں سے بچنے کا ذہن بنے گا اے خدا میرے باپا کو آباد رکھے ان کے سارے قبیلے ان کے سارے قبیلے کو بھی شاد رکھے لوٹنے رحمتیں قافیلے میں چلو سیکھ لیں سنسمتیں قافیلے میں چلو چاہو گر برکتیں قافیلے میں چلو پاؤں کے عظمتیں قافیلے میں چلو نہ چھوٹے ہاتھ سے دامن کبھی عطار کا یا رب بنا دے با وفاد و آستہ سرکار کا یا رب بنا دے با وفاد و آستہ سرکار کا یا رب آج کا پرگرام ماشاءاللہ بہت خوبصورت تھا ملقات سے بہت زیادہ فیض ملے بہت 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 زیادہ روحانیت نصیب ہوئی اس طرح کے اجتماعات اور محفل ضرور ہونی چاہیے داڑی رکھنے کی نیت کرتا ہوں اور کافلے کی بھی نیت کی ہے ماشاءاللہ بہت زبدیس اجتماعی رموہ ہے اور مجھے یہاں کر بہت خوشی ہوئی ہے میرے اہل سنت کے لیے ہم تمام مسلمان دواگوں ہیں کہ یہ تنظیم دن دگنی رات چگنی ترقی کرے